اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹی اینڈ یوٹیوبر دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو انصاف امداد کے بارے میں بتائیں گے کہ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تمام غریب اور مستحقین کو دی جائے گی جو کہ کرونا وائرس کے پیش نظر جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور ہم بتائیں گے کہ آپ کو اس میں جی آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے کون سے حضرات جو ہے وہ اس کے لیے الیجیبل ہے اور وہ کون حضرات جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اور کب تک جو ہے یہ اماؤنٹ آپ کو مل جائے گی یہ تمام ڈیٹیل جو ہے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس سے پہلے ہی دوستو آپ سب سے گزارش کرتے چلیں کہ جن لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ابھی تک سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیشن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی اور اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ نے جی انصاف انداد کی افیشل ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے لنک اس کا جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے جی تین میتھڈ ہے ایک تو آپ ویب سیٹ پر جا کر بھی فارم فیل کر کے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرا میتھڈ جو ہے وہ آپ بائی ایس ایم ایس ہے یعنی ایس ایم ایس آپ سینڈ کریں گے اس سے بھی آ کر سکتے ہیں اس کا ایس ایم ایس کا جو کوڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے ایس ایم ایس جو ہے وہ کس پر سینڈ کرنا ہے اور جو تیسرا اپشن ہے وہ ہے جی آپ ایپ لیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے آپ اولنائن پلائی کر سکتے ہیں تو تینوں میتھڈ جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں پا جی جو ایپ والا میتھڈ ہے وہ بہت ایزی ہے بہت ہی اسان ہے جس آپ کی یہ ایپ اپن ہو جائے گی تو یہاں پا جی آپ نے نیم لکھنا ہے اس افراد کا جس کے لیے آپ جو ہے جس کو اس پروگرام میں ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس بندے کا نام جو یہاں پا لکھ دینا ہے اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پا لکھ دینا ہے دین آپ نے جو ہے اس کا موبائل نمبر وہ آپ نے یہاں پا لکھ دینا ہے تو اس کے بعد جی یہاں پا آپ کو ڈیٹیل فراہم کر رہے ہیں کہ وہ حضرات جو پہلے کسی سکیم میں حصہ لے چکی ہیں وہ اس کے لیے لیجیبل نہیں ہیں وہ حضرات جو سرکاری ملازمین ہیں یا پھر نیمی سرکاری ملازمین ہیں یا پھر وہ ریٹائر ہیں ان کے لیے بھی یہ پروگرام نہیں ہے اس کے علاوہ جی جو یوٹریٹی بلز جو ان کا دس ہزاروں مہانہ اس سے زیادہ زیادہ ہو مینیمم دس ہزاروں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی کسی بھی گاڑی کے مالک مالکان ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد جو ہے گاڑی کار ہو ٹریک وغیرہ ہو اس طرح کی ہو تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں البتہ ان کے پاس موٹر سیکلز رشکہ جو چنگ جی وغیرہ وہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں دین آپ نے یہاں پر بیانے حلیفی پر کلک کرنا ہے اگریمنٹ یہ سائن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے درخواست جمع کریں والے اوکشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سممٹ ہو جائے گی ان کے نمائندہ گاہ ہیں جو ہیں وہ آپ سے بعد میں کنٹیکٹ کریں گے آپ کو ویریفائی کریں گے اور پھر جی آپ کو چار ہزار پی جو ہے منچلی مل جائے گا جو کہ آپ کو جو ہے اچ بیل بینک کے ثرو ملے گا آپ کو ایک کارڈ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اس کی مزید ڈیٹیل بھی میں آپ کو آنے والی نیکس وڈیو میں جو ہے وہ بتا دوں گا اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو فرانچائز کے بارے میں بتا دیا جائے اگر آپ نے جو ہے بینک سے نہیں لینے ایٹی ایم سے تو آپ فرانچائز سے بھی لے سکیں گے اس کے بعد دوسرا میتھڈ ہے وہ ہے جی ایس ایم ایس کے ذریعے تو آپ نے جی ایٹ زیرو سیون زیرو پر جی اپنا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے دین آپ نے سپیس دے کے اپنا فون نمبر لکھ کے جی ایٹ زیرو سیون زیرو پر ایس ایم ایس سینڈ کر دینا ہے تو اس طرح جی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے نیٹ نہیں بھی ہے تو بھی آپ چھوٹے سے موبائل سے بھی بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی کے پاس بھی جانے کی بھرگی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا آپ نے گھر میں رہنا ہے تو آپ سیو رہیں گے آپ نے کسی کو آئی ڈی کارنگ دینے جانا یونکونسل نہیں جانا پڑے گا ڈریکٹ یہ آپ نے گھر پر بیٹھ کر جو ہے موبائل سے اپلائی کر دینا ہے اس طرح دوستو آپ جو ہے ایسی لیے اپلائی کر سکتے ہیں تیسرا میچرد دو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ویب سیٹ پر جائیں گے ان کی اور وہاں پر آپ نے فارم جو ہوگا وہ آپ نے فیل کر دینا ہے جو فارم آپ کو یہاں پر ایپ میں نظر آ رہا ہے بلکل سیم ہے اس طرح یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے کا پتہ چل گیا ہوگا تو نیکسٹ ویک میں جو ہے اس کی جو ہے جو بھی اماؤنٹ بنیں گی یا اس کا جو بھی ڈیٹا وہ کلیکٹ کریں گے تو جو بھی جو ہے ان کی روٹنگ ہوگی ان میں جو بھی غریب اور مستقین ہوں گے ان کو جو ہے نیکسٹ ویک میں جو ہے اماؤنٹ ٹرانسفرم کر دی جائے گی تو تھینکیو سو مچ ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ